ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو جابز اڈا دوستو امید ہے کہ آپ سب کھیرت سے ہوں گے تو چلیے آج کی کرنٹ افیرز کو ہم ڈسکس کریں گے دوستو ہم جو کرنٹ افیرز ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں آج تاریخ ہے آج تیرہ لیکن بارہ تاریخ کے کرنٹ افیرز یعنی کہ فرائیڈے کے کرنٹ افیرز کو آج ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ کرنٹ افیرز کی بات کی جائے بارہ تاریخ کے تو پہلا کرنٹ افیرز بنے گا امپورٹنٹ جو ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے that is آپ کا کلاسیکل لائنگویج سٹیٹس ایک جس کو ہم نے آرٹ اینڈ کلچر میں بھی ڈسکس کیا ہے دوسرا ہم ڈسکس کریں گے about world population day منائے گے دوہزار چوبیس کا تیسرا امپورٹنٹ کرنٹ افیرز جو ہے آج کا یعنی کہ بارہ تاریخ کا that is آپ کا نیشنل گوپال رتن ایوارڈ دوہزار چوبیس میں اس کے علاوہ last one ہے and fourth one that is world کا largest رامائن temple بننے جا رہا ہے that is in بیہار میں تو آئیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلا کرنٹ افیرز that is classical language status تو دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کا map اور آپ کو الگ الگ سے آپ تو جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر کسی شیطر میں ہر کسی علاقے میں یونین ٹیٹری میں states میں الگ الگ languages بولی جاتی ہیں اور ہمارے پورے constitution میں جو انڈیا کا جو constitution ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو آج کل ہمارے constitution میں کتنی languages ہیں تو سب کو معلوم ہوگا کہ total ہیں ہمارے constitution میں at present 22 official languages of india ان میں سے ہم نے پڑھنا ہے کہ classical languages کون کون سی ہیں اور کرنٹ افیر اس کو لے کے کیا بنتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ classical languages of india india map میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کسی area میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہندی بھی ہے اردو بھی ہے انگلیش میں بھی لکھا گیا ہے یہ ہیں languages of india لیکن classical languages کے ہم بات کریں تو پہلا سوال بنے گا آپ کے لیے کہ classical languages جو ہیں یہ انڈیا میں کس منسٹری کے انڈر آتی ہے دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ total ہندوستان میں classical languages کتنی ہیں تو at present ہیں six classical languages اور دوسرا سوال بنے گا کہ classical languages of india ان کو declare کون کرتا ہے تو یاد رکھے declare کرتا ہے ان کو یا منسٹری کس منسٹری میں آتی ہے تو that is آپ کا ministry of culture میں ministry of culture کے انڈر آتی ہیں آپ کے languages اور دیکھیں اس کو ذرا ہم پڑھیں گے کہ the union government of india union government of india کی جو سرکار ہے انہوں نے کیا کیا has recently decided to tweak the criteria کیا کرنا criteria کو tweak کرنا کس کے لئے for giving classical languages status ٹھیک ہے اس کے criteria کو tweak کرنا اور there are add present کتنی ہیں total six classical languages in india till date namely کون کون سی classical languages of india most important بنتا ہے بنتا ہے یہ آپ کی exam میں یہ art and culture سے سوال آ سکتا ہے 3-4 option دیئے ہوں گے اور پوچھا ہوگا آپ سے کہ بتائیے in massive classical language کون سی نہیں ہے تو اس لئے 6 کی 6 classical languages کو آپ کو یاد رکھنا بنتا ہے پہلی بات کریں تو tamilی کہاں کی ہے tamil nadu کی sanskrit ہے پوریالو اور india میں ہے اس کے بعد تیسرا ہے that is telugu telugu کہاں بولی جاتی telangana میں and andhrapradesh میں اس کے علاوہ karnad karnatak کی ہے اور maliyalam maliyalam کہاں کی ہے that is آپ کا keral کی and odai odai کہاں کی ہے that is آپ کا odisa تو یہ total کتنی ہے total ہے 6 classical languages declared under the ministry of culture اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پہلی language جس کو declare کیا گیا جس کو دیا گیا classical status اور وہ کونسی ہے that is tamilی اور tamilی جو language ہے یہ کہاں کیا ہے that is tamil nadu اور کب کی گئی ہے اس کو دوستو 2004 میں اس کو declare کیا گیا آپ کا classical language کیا گیا اس کے بعد اگر ہم next بات کریں اسی کی کی پوائنٹس کی تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کو simply یاد رکھنا رکھنا ہے یہ والی جو میٹنگ ابھی جو cheer کی ہے یہ کس نے کی ہے تو یاد اکھئے it is cheered by the president یہ ہے under the president of the sahit academy تو sahit academy کے ذریعے کیا کیا گیا میٹنگ کی گئی sahit academy کا کام ہی کیا ہے that is classical languages کو یا languages کو نیکس کی اگر ہم بات کریں تو that is world population day کو observe کیا گیا منایا گیا کہاں پہ منایا گیا کس نے declare کیا کس نے observe کیا تو دیکھئے zara world population day that is 2014 کا observe کیا گیا کب on 11th of july یاد اکھئے گا direct سوال آپ کے exam میں آ سکتا ہے کہ world population day کو celebrate کب کیا جاتا یا پوچھا جائے گا آپ سے بتائیے اس سال world population day کا theme کیا تھا یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھ نہیں ہے کب observe کیا اس 11th of july کو کس لئے to raise awareness about کس کے بارے میں global population issues کے بارے میں اور ان کا impact کیا پڑتا ہے on society کے اوپر population کا impact کیا پڑتا ہے society کے اوپر جو population rise ہو رہی ہے اس کے علاوہ theme آپ کو یاد رکھ نہیں ہے 2014 کا جو world population day بنایا گیا اس کا theme کیا تھا leave no one behind count everyone دوستو یہ ہے اس میں important themes ہمیشہ اکثر exam میں سوال پوچھا جایا کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا ssc کا exam ہو چاہے آپ کا jk ssb کا exam ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پہلی بار اس کو کب منائے گیا تو یاد رکھے پہلی بار اس کو منائے یونائی نیشن کے دوارہ اور کب منائے گیا in 1989 میں یہی پہ اگر ہم یون کی بات کریں تو یون جو ہے اس کا establishment ہوا تھا 24 آف اکٹوبر 1945 میں اور کس کی وجہ سے ہوا تھا آفٹر دا ریزلٹ آف ساکنڈ ورلڈ وار یہ ایک ایسی ارگنیزیشن بنائی گی جو کمبیٹ کرے گی ان فیوچر میں جو وار ہوں گی ان کو روکنے کے لئے بنایا گیا تھا اس کے بعد اگر ہم کی پوائنٹ کی بات کریں کہ یہ جو ورلڈ پاپولیشن ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا گیا اس کے کی پوائنٹ کیا ہیں اگزام کے لئے ریلیونٹ یہ نہیں ہے کی پوائنٹ آپ سلیشن کو سلیشن کو ان ایویییو لاتا ہے کس کے لئے to ensure a sustainable future کس کے لئے for all countries کے لئے یہ اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو لوگوں میں awareness public میں awareness فیل آئی جائے جس سے کیا ہوگا population کے اوپر دیان دیا جائے گا control کیا جانا چاہیے population کو اس کے علاوہ ہم بات کریں over the years world population day has played a crucial role in rising awareness advocating for reproductive rights and encouraging policies and program that for sustainable development and the well being of all individual یہ اس کا aims ہے تو aims آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے اگزام کے لئے اس کے بعد اگر ہم next بات کریں next current affair تو current affair next کا جو ہے ہاں that is national gopal ratna award 2014 image کو آپ دیکھ سکتے ہیں that is national gopal ratna award 2014 کا ٹھیک ہے کس کے under آتا ہے that is ministry آپ کو دکھائی نہیں دی رہا ہوگا تو that is ministry of fish animal husbandry and daring government of india پڑھتے ہیں اس award کے بارے میں کیا ہے یہ award exam میں سوال آسکتا ہے کہ national gopal ratna award kis کے ساتھ related ہے یا سوال پوچھا جا سکتا ہے kis kis ministry kis آتا ہے to the department of animal husbandry konza department animal husbandry and daring under kis kis under under the ministry of fisheries animal husbandry and daring in o l kya has asked for nomination nomination kia for the national gopal ratna award دو ہزار چوبیس آپ کو simple یاد رکھئے گا یہاں پہ دو point national gopal ratna award kis ministry کے under آتا ہے to ministry کے اگر ہم بات کریں تو under the ministry of fisheries animal husbandry and daring لگن اگر department کی بات کی جائے تو the department of animal husbandry and daring اس کے علاوہ اگر ہم راشتریا gokul mission mission کو بھی یاد رکھے گا since کب سے 2021 اس کو منائے جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے تو encourage the milk producing farmers farmers کو encourage کیا جائے گا award کے ذریعے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے تا کہ milk producing farmers زیادہ سی زیادہ milk produce کریں یہاں بھی آپ کو آپ کے لئے میں ایک سوال چھوڑتا ہوں بتائیے ہندوستان میں اگر ویر 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 پوچھا گیا تھا کہ بتائیے انڈیا میں سب سے زیادہ largest milk producing state کون سا ہے largest milk producing state in انڈیا یہ سوال پوچھا گیا تھا آپ کا ویر 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 اور یہ آپ کے لئے سوال ہے آج کا home وک ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کون سی state ہے اس کے بعد اگر ہم نیکس اور آخری کرنٹ آفیر کی بات کریں آج کی تو وہ کیا ہے ہمارے بیہار میں بیہار میں سب سے بڑا temple بننے جا رہا ہے سب سے largest رامائن temple in بیہار یہ آپ image دیکھ سکتے ہیں دیکھے سب سے largest temple ہے اور اس کی بات ہم کریں تو تین سٹوری ہے یہ ہو گیا ایک ایک سٹوری دوسری اور تیس سٹوری اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے لیکن یاد دکھے گا اب یہ complete نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھے اس میں درہ دیان سے دس سیکنڈ فیز آف کنسٹرکشن آف ورل لارجسٹ دنیا کا یاد رہی کہ انڈیا کا نہیں ورل کا لارجسٹ رامائن ٹیمپل کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے بگن ہوا ہے جس کا کنسٹرکشن کہا پہ ان ایس چمپارن اور چمپارن کہا پہ ہے بیہار اور یہیں پہ گاندی جینا پہلا ستی گرہ کیا تھا چمپارن ستی گرہ تو یاد رہنا چاہیے بلکل بہت آسانی سے اس کے بعد پروجیکٹ اس پروجیکٹ کو کیا نام دیا گیا ورات رامائن مندر پروجیکٹ یاد رکھئے اس پروجیکٹ کا نام کیا ہے ورات رامائن مندر پروجیکٹ پروجیکٹ کی ٹوٹل کسٹ کتنی ہے آر ایس پانچ سو کروڑ یاد رکھئے اس پروجیکٹ کا ٹوٹل کسٹ پانچ سو کروڑ ہے اور جس کا نام کیا ہے رامائن مندر کہاں پہ ہے لوکیشن پوچھا جائے تو بیہار میں بیہار میں کہاں پہ چمپارن چمپارن کیا ہے بیہار کا اس کے بعد کی پوائنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایتنا ایمپورٹن نہیں ہے کتنا ایریا ہے کتنی لاغت ہے یہ سارا یاد نہیں رکھتے تو دا کنسٹرکشن آدھ تھری سٹوری ٹیمپل سپریڈ اور ایریا کتنا ایریا that is 3.76 لیک سکیر فیٹ بیگن کب ہوا ہے اس کا کنسٹرکشن 2023 میں اور اس کا اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ کمپلیٹ کب ہوگا دو ہزار پچیس میں اور جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو دنیا کا سب سے لارجسٹ ٹیمپل مانا جائے گا کہلائے جائے گا that is کونسا رامائین مندر that is in چمپارن چمپارن that is in بیہار میں اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے تو دا ویرات رامائین مندر once completed will be 3 times bigger than یہ میں بتا دیا ابھی اس کے بعد آرٹیٹیکٹ جو ہے اس میں آرٹیٹیکٹر آدھا ٹیمپل is انسپائیڈ بائی دا انگ خور وات ان کیمبوڈیا ایک در رام ناث سوامی ٹیمپل ٹھیک ہے کہاں پہ ہے رامیشورم میں جو کہاں پہ ہے that is tamil nadu میں and دا میناکشی سندر سوار ور temple جو کہاں پہ ہے that is in madurai ٹھیک ہے ان تینوں کو ملا کہ structure that is architecture کا اور یہ کس structure ہے that is rama temple یہ رہے آج کی important current of years اور جو میں نے homework آپ کو دیا امید آئی کہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور جواب دیں گے ملتے ہیں